السلام علیکم ناظرین میں ہوں نظیر سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطانی وائس ناظرین اللہ تعالی وحدہو لا شریک کا کوئی شریک نہیں اسی لیے مختلف عدوار میں کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے جنہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں صرف اسی کی عبادت کرو اسی طرح مختلف عدوار میں خدای دعوے کرنے والے کافر فرعون بھی پیدا ہوتے رہے آج ہم اس ویڈیو میں تین ایسے کافروں کا ذکر کریں گے جنہوں نے خدای دعوے کیے اور اللہ کے غزب کا شکار ہوئے نمبر ایک تھام سینڈریو دوستو یہ شخص جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بریٹش بزنس مین اور شپ بلڈر تھا جو بحری جہاز کو ڈیزائن کرتا تھا یہ وہی شخص ہے جس نے دنیا کا سب سے بڑا جہاز ٹائٹینک بنایا ٹائٹینک کا مطلب ہے کہ اسے خدا بھی غرق نہیں کر سکتا ویسے یہ بہت ماہر انجینئر تھا لیکن یہ اپنے تاجربے کو لے کر کچھ زیادہ ہی غرور میں تھا جب اس نے یہ جہاز بنایا تو اس کا ماننا تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا اور اس کو خدا بھی سمندر میں غرق نہیں کر سکتا لیکن دوستو آپ جانتے ہیں خدا کی لاتھی بہت بے آواز ہے اور تھومس نے جب جہاز کو سمندر میں اتارا اس میں دنیا کی مشہور شخصیات بھی سفر کر رہی تھی اس جہاز میں پندرہ سو افراد سوار تھے لیکن خدا کی ایسی کرنی ہوئی کہ یہ جہاز ایک برفیلے پہاڑ سے ٹکرا کر غرق ہو گیا اور آہستہ آہستہ اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا اور دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا سمندر میں ڈوب گیا اور اس میں سفر کرنے والے افراد بھی ڈوب کر مر گئے اور کچھ کو بچا لیا گیا تھومس نے خدا کو چیلنج کیا تھا اور اللہ نے اس کو اور اس کے جہاز کو پانی میں غرق کر دیا اور تھومس کی آج تک کسی کو لاش بھی نہیں ملی دوستو دوسرے نمبر پر خدای دعویٰ کرنے والا نمرود بھی تھا یہ اپنے دور کا سب سے ظالم جابر بادشاہ تھا اس نے خدای کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو خود کی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے خدا کو ماننے کی دعوت دی تو اسے بہت غصہ آیا تو اس نے کہا پہلے جاؤ اپنے خدا سے کہو کہ وہ فوج بیجے اور میرا مقابلہ کرے تو اللہ نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مچھروں کی فوج بیجی اور پھر مچھروں نے نمرود کی فوج کو تباہ کر دیا اور ان میں سے ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا اس مچھر نے نمرود کا وہ حشر کیا کہ وہ اپنا دماغ دیواروں سے ٹکراتا تھا اور جوتے سر میں مارتا تھا اور اللہ نے اسے اتنی چھوٹی مخلوق کے ذریعے اس مقام تک پہنچا دیا کہ جو لوگ اس کی عبادت کرتے تھے وہ بھی اس کے سر پر جوتیاں مارنے لگے جس سے یہ بہت عذیت کے ساتھ مرا ابراہ دوستو ابراہ یمن کا ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس نے یمن میں ایک گرجہ گھر بنایا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہاں کے لوگ اس گرجہ گھر میں آ کر اس کی عبادت کریں اور مکہ کے تمام لوگ اپنا مذہب چھوڑ کر اس کی عبادت کریں اور اسے اپنا خدا مانیں لیکن جب مکہ کے لوگوں نے بغاوت کی تو اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور یہ اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گیا جس میں ہزاروں کی تداد میں ہاتھی گھوڑے اونٹ شامل تھے اور جب یہ فوج لے کر خانہ کعبہ کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندوں کی فوج بیجی جسے ابابیل کہا جاتا ہے پرندوں نے اس فوج پر کینکریوں سے حملہ کیا جن سے اس کے ہاتھی گھوڑے اور اونٹ در کر بھاگے اور اس کی بغدر میں ہی اس کی فوج ہاتھیوں کے پیروں تلے کچلتی گئی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور اس کی فوج کو تباہ کیا اور اس کے بعد سورہ فیل نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا خدا کے غزب سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر رہنے کی اور خدا کی عبادت کرنے کی توفیق دے میرے دوستو اس ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو کومنٹس کرو نظیر سلطانی کو اجازت دیجئے اللہ اللہ